خداون جس مسیح کے نام کی ستائشو جس کے وسیلے سے آج شام پھر جہاں پر حاضر ہوئے زبور ایک سو نیس دیکھیں گے اس کی ورس نمبر ایٹی ون یہ گیاروہ پورشن ہے اس کا ٹھیک ہے جی جیسا کہ میں نے بتایا تھا ہم بائیس اس کے حصوں پر گوھر کریں گے تو آج ہم گیاروہ حصہ دیکھ رہے ہیں ورس نمبر ایٹی ون اکاسی آیت 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 نمبر اکاسی زبور ایک سو انیس اس کی آیت نمبر اکاسی میری جان تیری نجات کے لیے بیتاب ہے لیکن مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے تیرے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں میں یہی کہتا رہا کہ تُو مجھے کب تسلی دے گا میں اس مشکیزے کی مانند ہو گیا جو دھوئے میں ہو تو بھی میں تیرے آئین کو نہیں بھولتا تیرے بندہ کے دن ہی کتنے ہیں تُو میرے ستانے والوں پر کب فتوہ دے گا مغروروں نے جو تیری شریعت کے پیرو نہیں میرے لیے گڑے کھودے ہیں تیرے سب فرمان برحق ہیں وہ ناحق مجھے ستاتے ہیں تُو میری مدد کر انہوں نے مجھے زمین پر سے فنا کر ہی ڈالا تھا لیکن میں نے تیرے قوانین کو ترق نہ کیا تُو مجھے اپنی شفقت کے مطابق زندہ کر تو میں تیرے مو کی شہادت کو مانوں گا اور سب لوگ کہیں پہلی جو آیت ہم نے پڑھی تھی اکاسیویں میری جان تیری نجات کے لیے بیتاب ہے لیکن مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے نجات کے لیے بیتاب آج ہم اس بات پر گوھر کریں گے کیا آپ نجات کے لیے بیتاب ہیں آج کے کلام کا نوان ہے نجات کے لیے بیتاب نجات کے لیے آج دنیا بہت سے چیزوں کے لیے بیچین ہے بہت سے کاموں کے لیے بیچین ہے بیتاب ہیں پریشان ہیں افرہ تفریح ہے اور دنیاوی چیزوں کے لیے بیچین ہے دولت کے لیے بیچین ہے کاروبار کے لیے بیچین ہے اپنے ریلیشن کے لیے اپنے حق کے لیے اپنے حقوق کے لیے ہم بیچین ہیں بیتاب ہیں ہماری دعا کا جواب نہیں مل رہا ہم بیتاب ہیں ہم بہت سے چیزیں مانگ رہے ہیں خدا سمیہ نہیں مل رہے ہیں بہت سے باتیں ہماری مرضی کا مطابق نہیں ہو رہی لیکن question یہ ہے کیا آپ نجات کے لئے بھی بیتاب ہیں کیا آپ نے نجات پالی ہے اور اگر پالی ہے تو کیا آپ نجات کے جو نجات کا جو پیغام ہے جو نجات ہمیں مل گئی ہے سلیپ کا پیغام ہماری زندگی میں ہے اگر نہیں ہے تو ہمیں نیسرے سے اغاس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں نیسرے سے اغاس کرنے کی ضرورت ہے خدا ہماری دعواؤں کا جواب دینا جانتا ہے وہ ہماری بیچینیوں سے بھی واقف ہے وہ ہماری پریشانیوں سے بھی واقف ہے جب ہم بیچینی اپنے دل میں بیچینی لاتے ہیں اپنے آپ کو بیچین کر لیتے ہیں اور کسی بھی چیز کے لئے بیتاب ہو جاتے ہیں تو ہم دسٹرب ہو جاتے ہیں ہماری باڈی دسٹرب ہو جاتے ہیں ہمارا دماغ دسٹرب ہوتا ہے ہماری سوچیں ہمارے کام دسٹرب ہو جاتے ہیں تو نجات کے لئے اگر ہم بیتاب رہیں جتنی پریشانی ہم دوسری چیزوں کے لئے اٹھاتے ہیں جتنا زور ہم دنیاوی کاموں کے لئے لگاتے ہیں اتنی اپنی ٹینشن ہم اگر اپنے نجات دہندہ کی طرف پے کریں کہ ہمیں نجات مل جائے نجات کی کلام میں لکھا ہے اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر تم کیوں کر بچ سکتے ہو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر تم کیوں کر بچ سکتے ہو ہم نجات سے غافل ہیں اور دوسری چیزوں سے ہم بڑے فامیلئر ہیں دوسری چیزوں کے بارے میں بہت جانتے ہیں دوسرہ ہمارے بڑے دھیان ہے اس طرح ہمارا دھیان ہی نہیں ہے جو مین چیز ہے جو خدا نے ہمیں تحفے میں دی ہے جو خدا نے اپنا بیٹا بھیج کے ہمارے لئے جس کا انتظام کیا ہے رومیو کا دسمہ باپ اگر ہم دیکھیں تو پہلے چار آیار تک اگر ہم باپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے میرے بھائیو پولوس رسول فرماتے ہیں میرے دل کی عارضو ان کے لئے خدا سے یہ ہے کہ وہ نجات پائیں کیا پائیں نجات پائیں وہ اسرائیلی قوم کے لئے اور کوئی دعا نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اے خدا ان کو روٹیر پانی میں برکت دے اے خدا یہ وہ کہتا ہے میری جو آرجو ہے ایک بہترین خادم جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے ہم جنس کو نجات کا پیغام بتاتا ہے جو بہترین خادم ہے اچھا خادم ہونا اچھا مسیحی ہونا اس بات کی نشاندہی تب ہوگی جب ہم دوسرے کی نجات کے لئے فکر مند ہوں گے ہم دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ملتے ہیں جلتے ہیں لیکن نجات کا تبھی پیغام کسی کو نہیں دے فالوس حصول جو ہے وہ بنی سرائل کے لئے کہتا ہے کہ میری آرزو ہے کیونکہ وہ اس نے کہا وہ خدا کی غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں کیونکہ وہ اپنے کردار کی وہ سمجھتے ہیں ہم کچھ کریں گے ہم کریں گے یہ کام کریں گے تو ہم بڑے اچھے خدا کی نظر میں بن جائیں گے ہم نجات پالیں گے اور ہم خدا کی بادشین میں چلے جائیں گے فالوس کہتا ہے وہ اپنی راست بازی کو ظاہر کرتے رہے اور اس خالق کو نہ پہچانا جس کے وسیلے سے ہمیں نجات فضل سے مل جاتی ہے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے خدا کی فضل کے تابع نہ ہوئے اور اس بات کو نہ سمجھیں نجات جو ہے فری ہے اور نجات کا پیغام سنایا جا رہا ہے ہمیں نجات کے لئے فکر مند ہونا ہے ہم نے ابھی تک عمال کے کتاب اگر ہم دیکھیں چوتھا باب اس کی بارویہ ایتوان لکھا ہے اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں ہے ابھی جو دعوت کی جو سٹیٹمنٹ ہے میری جان تیری نجات کے لئے بیتاب ہے لیکن مجھے تیرے کلام پر اطماد ہے نجات کا اس کے اندر افرہ تفریج جو ہے اس کے اندر بیچینی جو ہے یعنی کہ اس کا دھیان اس کی ٹینشن پوری نجات کی طرف ہے اور ساتھ بھی کہتا ہے مجھے تیرے کلام پر اطماد ہے کلام پر اطماد کا مطلب ہے کہ تم مجھے نجات کے مطابق لے ہی چلے گا ہم نجات کے لئے بیتاب اگر ہیں تو ہم کلام کی طرف فرجو کریں گے جو شخص خدا سے نجات مانگتا ہے لیکن ہم جو لوگ ہیں ہمارے لے ہمیشہ کی زندگی ہے نجات کا پیغام جو ہے جو شخص نجات کا حقہ اور پیاسہ ہے جو نجات کے لئے بیتاب ہے وہ کلام کی طرف فرجو لائے گا وہ کلام پر ایمان بھی رکھے گا آمین کیا آپ نجاتی آفتہ ہیں تو جو نجاتی آفتہ لوگ ہیں ان کا پہلا کام ہے وہ کلام کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں خداوند کہ ہم تیرے کلام سے دائیں نہ مڑیں اور بائیں نہ مڑیں ٹھیک ہے نجاتی اپنی زندگی میں وہ گواہی کو قائم رکھتے ہیں اپنی گواہی کو خراب نہیں ہونے دیتے وہ دعا کرتے ہیں شب و روز اور خداوند سے نجات پا کر نجات کی پیغام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور دوسروں کو نجات کا پیغام سناتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے لیکن تیرے کلام پر مجھے اعتماد ہے تیرے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں میں یہی کہتا رہا تو مجھے کب تسلی دے گا تیرے کلام کے انتظار میں ہمارا آج ہمارا انتظار ہم کس کس چیزوں کے انتظار کرتے ہیں ہم épisodeوں کے لئے انتظار کرتے ہیں ہم اپنے فرنڈز کے لئے انتظار کرتے ہیں ہم پہلی تاریخ کا انتظار کرتے ہیں کہ تنخواہ ملے گی ہم دنیاوی تمام چیزوں کے لئے آج جو بہر سوچ سکتے ہیں آپ انتظار میں ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو نوکری پہ لگ جائے گا تو پھر میرا ساتھ بن جائے گا پھر ہم دونوں مل کے کمال لیں گے پھر میں تھوڑا کم کام کر لوں گا لیکن میرا بیٹا سمال لے گا وہ انتظار ہے ابھی اس کے بڑے ہونے کا اور بہت سے انتظار ہیں اجمار زندگی میں لیکن خدا کا بندہ کیا لکھتا ہے اس کو کس چیز کا انتظار ہے تیرے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئی تیری ڈیک ویچہ ہے خدا اکھیاں تے ہوں یہاں ہیں اپنا زبور نویس نے لکھا اور پھر ہمارے جو ایشیا کے خدا کے خادم تھے آئی ڈی شباب انہوں نے اس کو خوبصورت شائری میں آگے ٹرانسور کیا ہماری زبان میں پنجابی زبان میں میں یہی کہتا رہا کہ تم مجھے کب تسلی دے گا تو مجھے کب تسلی دے گا مجھے تیری تسلی چاہیے ہالیلویہ جو تسلی خدا کا کلام دے سکتا ہے جو تسلی خدا دے سکتا ہے جو تسلی ہمیں دعا میں مل سکتی ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی تسلی کا سرچشمہ کون ہے خدا مجھے سمسی تسلی کا اس نے کہا میں تم کو اپنا اتمنان دیتا ہوں تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو میری جان جو ہے نجات کے لیے بیتاب ہے مگر مجھے تیرے کلام پر اتماد ہے ہالیلویہ جن کا کلام پر اتماد وہ ہلتے نہیں ہیں ان کو پتا ہے جو کلام لکھا ہے اس کلام پر میں ایمان رکھتا ہوں جیسے کلام میں لکھا ویسا ہی ہوگا جیسے دنیا کہتی ہی ویسا نہیں ہوگا کیا آپ سمجھ رہے میری بات میں یہی کہتا رہا تم مجھے کب تسلی دے گا کوششن مارک ہے میں اس مشکیزے کی مانند ہو گیا جو دھوئے میں ہو مجھے اپنے آئین سکھا مجھے اپنے آئین کے مطابق چلنے کا فضل دے مصیبتوں میں پریشانیوں میں اس کا حال کیا ہوا ہے سوکی مشک کی مانند میں اس مشکیزے کی مانند ہو گیا جو دھوئے میں ہو تو بھی میں تیرے قوانین کو نہیں بھولتا مشک جو ہے دھوئے میں اگر رکھ دی جائے اس کو سیکھ لگتا ہے دھوئے لگتا ہے وہ اس کا چمڑا سکڑ جاتا ہے اور وہ بیکار ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح سے بتاتا ہے کہ میں ہر طرح سے نا امید ہو گیا ہر طرح سے پریشان ہو گیا میری حالت ہی ہو گئی لیکن ایک چیز میرے ذہن کے اندر پکی تھی وہ یہ تھا کہ میں نے خدا کے کلام کم تابع کی چلنا ہے چاہے مصیبتیں ہیں ازمائشیں ہیں دشمنی ہیں اداوت ہے ناکامیاں ہیں فیلئر ہیں دشمن کی فوج میرے خلاف چڑھاتی ہے میرے اپنے ہی بچے میرے خلاف ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے اس کی زندگی میں اس کی مشکلات کے امبار ہیں لیکن ان سب مشکلات میں آپ کا جو بہترین کمپینین ہے وہ خدا کا کلام ہے اور وہ کہتا ہے میں تیرے آئین کو نہیں بولتا میں تیرے آئین تیرے فرمان تیری شریعت کو نہیں بولتا جو کچھ تو نے بتایا کہ جس طرح سے ہمیں چلنا ہے میں تسلیق لئے خداوند کی طرف سے میری آنکھیں میری آنکھیں انتظار کرتی ہیں یہ سایہ چالیس میں باب کی اکتیس وعیت میں لکھا ہے خداوند کا انتظار کرنے والے اقابوں کے معنی زور حاصل کریں گے اچھرنو زور حاصل کریں گے وقابوں کی معنی بالوں پر سوڑیں گے وہ نہ تھکیں گے نہ ماندہ ہوں گے حالیلویہ انتظار خدا کا انتظار کریں خدا کے ٹائم کا انتظار کریں خدا کے وقت کا انتظار کریں خدا رائٹ مومنٹ رائٹ وقت اور رائٹ سلوشن دیتا ہے ہمارے کو مناسب وقت پر مناسب جواب نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد آپ کو پتا ہے وہ ایک بادشاہ کو بتارک علیشیہ کے زمانے میں کہ اس نے اس بچے کو زندہ کیا تھا اور ایسا ہوا تھا اور ویسا ہوا تھا اور اسی وقت وہ عورت جو تھی اپنے بچے کو بھی لے کر آگئی تو انہوں کہا سر یہ دیکھیں یہی وہ بچہ ہے اس سے پہلے وہ انٹر نہیں ہوا اس کے بعد بھی انٹر ہوتا تو کوئی فائدہ نہیں تھا پہلے بھی ہو جو تو کوئی فائدہ نہیں تھا لیکن جس وقت خدا کا خادم کی بات بتائی جا رہی تھی خدا کا پلان یہ تھا رائٹ ٹائم پر اور ایک دم اس نے اس بات کو سمجھ لیا اور گواہی مل گی اس کو کہ یہ سچی بات ہے میں سوچتا ہوں کہ خدا کتنا زبردست ہے کہ سیکنٹوں کا بھی حساب رکھتا ہے خدا ان سیکنٹوں سے بھی پہلے اور آگے پیچھے نہیں ہون دیتا کسی لکھا میں تیرے آئین کو نہیں بولتا پریشانیوں کے باوجود میں انتظار کرتا ہوں میں مشکیزے کی مانند ہو گیا جو دھومی کی وجہ سے ڈیفیکٹڈ ہو جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود میں تیرے کلام پر دھیان رکھتا ہوں اور تیرا کلام میرے دل میں جگہ کیے ہوئے ہے آپ نے دیکھا کہ دانیل اور صدرک میشک عبدالنجو ان لوگوں نے کیا کیا تھا خدا کے کلام پہ ہی اعتماد کیا تھا اور کلام سے نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے میں نے اس کی وہ اس کا مویی کا اس کا کلپ دیکھا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ سارے سجدہ کرو انہوں نے بگل بجائے میزک بجائے نرسنگے پھوکے تو سب ہزاروں کی تعداد میں لوگ اور فوج ان کی سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہوگی چار لوگ کھڑے رہے دانیل بادشاہ کے رائٹ ہینڈ تھا بادشاہ کے پاس کھڑا رہا اور تین لوگ جو تھے وہ پبلک میں سامنے انہوں نے کہا یہ تین لوگ کیوں نہیں سجدہ کرتے انہوں نے کہا نہیں کیونکہ خدا کلام میں لکھا ہے صرف اسی کی عبادت کر اسی کو سجدہ کر انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا آرام سے کھڑے رہے ہو سینہ تان کر کیونکہ جس خدا پر وہ ایمان رہتے تھے وہ جانتے تھے کہ وہ خدا بچانے پر قادر ہیں اور جب اس کو بلائے ہیں انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا بادشاہ نے کہ تو اور تین لوگ سجدہ نہیں کر رہے ہیں اس نے کہا سوری سر نہ میں کروں گا نہ یہ میرے ساتھی کریں گے اس نے کہا کیوں اس نے کہا کیونکہ ہم اسرائیل کے خدا کی پرستش کرتے ہیں تم ہمیں بے شک اسیر کر کے لے آئے ہو تم ہمیں اسرائیل سے تو نکال لائے ہو لیکن ہمارے دل سے ہمارے خدا کو نہیں نکال سکتے حلیلویہ تم ہمیں مسئیبتوں میں جہاں بھی لے جاؤ گے لیکن ہمارا خدا کا کلام ہمارے دل میں بسا رہے گا ہمارے دل سے تم خدا کا کلام کو نہیں نکال سکتے اور جب انہوں نے ان کو آگ میں پھینکا تو اس نے دیکھا کہ خدا کا فرشتہ ان کے ساتھ تھا اس کی شکل اللہ زادہ کسی یعنی خدا کے بیٹے کسی اور بادشاہ نے اعلان کیا اس نے کہا ان کا خدا سچا خدا ہے جو کوئی دانیل کے خدا کو اور صدرک میسرک اور عبدالنجو کے خدا کو برا کہے گا ان کے گھر مسمار کر دیا جائے گے اگر آپ خدا پر اعتماد کریں گے کلام پر اعتماد کریں گے کلام کا انتظار کریں گے مناصر وقت کا انتظار کریں گے اور حالات خراب ہونے کے باوجود بھی نہ دائیں مڑیں گے نہ بائیں مڑیں گے اور اگر آپ جینئر مرنے اب ان کے لئے تو وہ نا آگ سے نا بھی وہ خدا ان کو بچاتا تھا انہوں نے ماری جانتا اتنی بھٹی میں کام بچنا تھا لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ ہم مریں گے تو خدا وند میں مریں گے ان کو یہ پتا تھا کہ ہمارے بعد کوئی یہ کہے گا کہ وہ لوگ اس لئے مار دئے گئے کیونکہ وہ خدا پر ایمان رکھتے تھے وہ اس لئے نہیں مار دئے گئے کیونکہ انہوں نے قتل کیے تھے کیونکہ وہ شراب بیچتے تھے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے کیونکہ انہوں نے برے کام کیے تھے وہ اس لئے نہیں مار دئے گئے بلکہ وہ اس لئے مار دئے گئے کیونکہ وہ خدا پر ایمان رکھتے تھے لیکن جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں خدا ان کے لئے آپ کی بھٹیاں کو بجانا جانتا ہے ہالیلویہ ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد آپ کی بھٹیاں جل رہی ہوں حالات کی وجہ سے آپ کو ایسا لگتا ہو کہ یہ تو بہت خراب یہ تو بالکل ناساز اس نے کہا تھا نا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ کہا تھا کی نہیں کہا تھا تو پھر آپ سمجھ لیں اگر آپ دکھ سے گزریں تو دکھ میں بھی آپ کے ساتھ ہیں سکھوں میں سے گزریں سکھوں میں بھی بہت ساتھ ہیں ازمائشوں میں سے ہیں تو ازمائشوں میں بھی آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے ہر جگہ آپ کیوں کو براتے ہیں جیسی دیپلنٹرز کی مقصر بات یاد کرتا ہوں وہ کہتا ہے مجھے جب میں ایک عام سا خادم تھا وہ ورلڈ وائٹ خادم ہے اس فرق تو عام ساتھ گھر گھر جا کے کلام سرانے لے بندہ تھا کہتا کہ جا گیا انہوں نے سکول میں مجھے ٹھہرا دیا رات کو اور نہ سکول کے جو سکول کی کلاسیں ہوتی ہیں ایک بڑی سی کلاس دے دی انہوں نے کہا جیس بینچ بیس ہو جو جس میں بچے بیٹھتے ہیں اور نہ اس میں کوئی ہیٹر نہ کچھ اور سردی بہت زیادہ اور رات جب کہتا ہے میں سردی مجھ سے برداش نہیں تو میرے موسک نکلا کہ خداوند مجھے بہت تھنڈ لگ رہی ہے تو کہتا ہے مجھے آواز آئی کہ میں بھی تیرے ساتھ ہوں حالیلویہ اگر آپ دکھ میں ہیں تو خداوند آپ کے ساتھ ہے اگر آپ ازمائش میں سے بزر رہے ہیں خداوند آپ کے ساتھ ہے اگر مخالف آپ کے خلاف ابلیس مخالفوں کی امبار لگا دیتا ہے تو پھر بھی آپ نہ گھبرائیں کیونکہ خداوند جس مسیح آپ کے ساتھ ہے اس نے پلوس سے کہا تو میری گواہی دینے سے بازنا کل پھر گواہی دینا لیکن کل میں کسی کو تجھ پر اٹیک نہیں کرنے دوں گا حالیلویہ اور لکھا تو بھی میں تیرے آئین کو نہیں بولتا تیرے بندہ کے دن ہی کتنے ہیں تو میرے ستانے والوں پر کب فتوہ دے گا تیرے بندہ کے دن ہی کتنے ہیں یہ بات کہنے سے وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں کیسا فانی ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ تیرے بندہ کے دن ہی کتنے ہیں ساٹھ برس ستر برس اسی نبی سو جتنے بھی ہیں اس بات سے وہ ظاہر کرتا ہے کہ دن تھوڑے ہیں ہمارے پاس ہم تھوڑے دنوں کے لئے زمین پر آئے ہیں تو ان تھوڑے دنوں میں ادھر تھوڑے دنوں کے لئے ہیں ادھر ہمیشہ کلی رہیں گے تو کون سے زیادہ میں فکر کرنی چاہے کس کام کی ادھر کی فکر کرنی چاہے تو ادھر کی فکر کریں گے اگر نجات پائیں گے تو آگے بڑھیں گے ابھی تک ہم نے نجات ہی نہیں پائی ابھی تک ہم نجات کے محفوم کو نہیں سمجھے کہ نجات کے ہفتہ ہونے کے بارے میں کیسے ہونا ہے کیسے چلنا ہے کیسے اٹھنا ہے کیسے ڈیلنگ کرنی ہم نے کتنا کلام سنایا یہاں پر کتنے سالوں سے ہم سنا رہے ہیں لیکن ہم پورے طور سے نجات میں نہیں چل رہے ہیں پورے طور سے ہم اس نجات کو پا کر تھامے ہوئے نہیں ہیں ہمارے اوہ اندر confidence نہیں ہے لکھا تیرے بندے کے دن ہی کتنے ہیں میں ہی سوچتا ہوں یہ بات کتنی زبردست ہے ایک لائم میں کتنی لمبی بات تُو میرے سطانے والے کو کب ہٹائے گا کب دور کرے گا کب اس کو زیرو کرے گا اگر آپ دعا کرتے رہیں گے تو آپ کا ستانے والا ابلیس جو ہے وہ آپ کے سامنے کمزور رہے گا لیکن اگر آپ دعا نہیں کرتے رہیں گے تو وہ آپ کے اوپر وار کرتا ہی رہے گا اس کا ستانہ بڑھتا جائے گا اس کے اٹیکس آپ پر بڑھتے جائیں گے دعایا زندگی جو ہے وہ آپ کو اس سے محفوظ رکھتی لکھا ہے خدا کے تابع ہو جائے اور کیا کرو ابلیس کا مقابلہ کرو تابع ہو کر اس کے خون میں چھپ کر ویسے نہیں ویسے جاؤ گے تو بدروں کو پتا ہے ہمارا حال سب بدروں کو پتا ہو اس کو پتا کہ پلوس کو بھی اس نے کہا میں جانتا ہوں پلوس کو بھی جانتی ہوں اور یسو کو بھی جانتی ہوں اور تو کون سا یسو کے ساتھ تیرا کیا رشتہ ہے اور اس نے اس کو اوپر اٹیک کیا اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگ شتان سے پروٹیکشن کے لیے دعا کریں پہراں تھلے تیرے آپ پہ ابلیس روے گا یہ تمہارے والے یسو یسو کہندہ رویں گا اگر یسو کا نام پکات رہیں تو ابلیس کمزور رہے گا ہمارے سامنے جب ہم یسو کا نام لیتے ہیں وہ تھر تھر آتا ہے یسو کے جلال سے تھر تھر آتا ہے وہ یسو کی حضوری سے گھبر آتا ہے لیکن جب ہم اس کا نام نہیں لیتے وہ پورے طور سے ہمارے کو دبا لیتا ہے ہمارے فائننس کو دبا لیتا ہے ہمارے زندگیوں کو دبا لیتا ہے ہماری روحانی لائف کو دبا لیتا ہے ہمیں دعا کے طرف جانے نہیں دیتا ہم اگر دعا کے طرف جانے لیتا ہے پچھے ساتھے کھینچ لیتا ہے ایک میں نے ٹیبلو دیکھا تھا ایک ٹیبلو دیکھا تھا میں نے اس میں نے دکھایا کہ ایک ایماندار نجات یافتہ شخص کو دکھایا جو وائٹ لباس پہنے ہوئے پرستش کرتا ہے پرستش کرتا ہے اور پھر تھوڑے دن کے بعد ایبلیس اور اس کی بدروں نے اس کے پاس آتی ہیں اس کو کہتا ہے چل تو دعا تو اتنی کرتا ہے تھوڑے بہت ہی ہے بس انجائے کرنا ہے وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے وہ کمپرمائز کر لیتا ہے اس کا اتنا سا حصہ کالا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اتنا سا حصہ جو کالا ہوتا ہے اس کا باقی تین حصہ اس کے وائٹ ہی ہوتے ہیں اور تھوڑا سا دکھایا کہ وہ ایبلیس سے کمپرمائز کرتا ہے پھر وہ اور جاتا اس کو ایبلیس اکساتا پھر وہ آدھا ہو جاتا اس کا پھر 75% اور پھر جب وہ پورا بلیک ہو جاتا ہے اور جب وہ جانے لگتا ہے اسی طرف تو وہ بدروں نے اس کو ہاتھ ڈالے کہتی تو ہمارا ہے تو نہیں جا سکتا اور وہ بڑی کوشش کرتا اور وہ بڑا روتا اور چلاتا ہے اور اس کی حالت بری ہو جاتی ہے اور اس کو یاد آتا ہے اس کو وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب میں ازادی کے ساتھ پرستش کرتا تھا وہ کہتا ہے کہ ہائے میں کیسا کمبخت انسان ہوں کہ میں نے اس دن کو نہ پہچانا جب مجھ پر نگاہ کی گئی میں نے کیوں شیطان کے ساتھ کمپرمائز کیا اور آخر میں پھر وہ دل اور جان سے دعا کرتا پھر وہ روتا اور چلاتا ہے خدا ان کے سامنے اور پھر یہ سمسی آکے اپنا ہاتھ بھلاتے ہیں اس کو پھر بچا لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے زور سے تو بچنا نہیں بچاتا خود آئی ہے لیکن بچائے گا وہ بچانے کے لئے آیا ہے کیا آپ بچنا چاہتے ہیں اصر ہمیں ہم بچنا ہی نہیں چاہتے سیگرٹ پینے لیتا ہے شخص کو کو نا کہ بھائی آپ نے سیگرٹ نہیں پینے تو وہ ایک دب بھی پیتا ہو تو آدھیک کر دے گا لیکن چھوڑے گا نہیں کیونکہ وہ کہتا ہے نہیں بھی نہیں تھوڑا بہت تو چلنا چاہیے کام لیکن ہم بچنا ہی نہیں چاہتے کئی بار میرے عزیز دوستو میں جو لکھا تیرے بندہ کے دن ہی کتنے ہیں تو میرے ستانے والوں پر کب فتوہ دے گا مغرورن یہ تری شریعت کے پیرو نہیں میرے لئے گڑے کھو دے ہیں تیرے سب فرمان برحق ہیں وہ ناحق مجھے ستاتے ہیں تو بھی تو میری مدد کر اس کے فرمان نہیں ستاتے فرمان حکم ستانے کے لئے نہیں دیئے گیا اصلا میں اس کو وہ لوگ ستا رہے ہیں جو اس کے لئے گڑے کھوتے ہیں لیکن وہ خدا کے کلام کی تعریف کرتا ہے یسو ہی ہے علیلویہ اور مدہ ٹریزہ کہتی ہے کہ راہ حق اور زندگی یسو ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم حق کی بات کہتے جائیں حق کی بات میں ہم کو بتاتے جائیں وہ کہتا ہے مغروروں نے جو تری شرط کوئی پیرو نہیں نیلے گڑے کھو دیں تیرے سب فرمان برحق ہیں وہ نہ حق مجھے ستاتے ہیں تو میری مدد کر مدد کے لئے پکارتا ہے آپ بھی پکارے مدد کے لئے اگر آپ خدا ان کو پکاریں گے وہ آپ کی مدد کرنے کے لئے ضرور آئے گا لیکن انہوں نے مجھے زمین پر سے فنا ہی کا ڈالا تھا لیکن میں نے تیرے قوانین کو ترک نہ کیا اتنا انڈ ہو گیا تھا کہ تقریباً بس ختم ہی ہو جالاتا میں لیکن تو بھی تیرے قوانین کو ترک نہیں کیا جو خدا کے بنائے وے قانون ہیں جو خدا کے بنائے وے اصول ہیں ان کو میں نے ترک نہیں کیا ان کو میں نے تھامے رکھا اسی وجہ سے اگر اس کو میں ترک کر جاتا پھر تو میں ٹوٹلی ملیا میٹ ہو جاتا پناہ ہو جاتا ختم ہو جاتا لیکن کیوں کہ میں نے تیرے قوانین کو ترک نہ کیا اس لئے میں زندہ ر لکھا تو مجھے اپنی شفقت کے مطابق زندہ کر تو میں تیرے مو کی شہادت کو مانوں گا آخر میں وہ یہ کہتا ہے تو مجھے اپنی شفقت رحمت یعنی فضل کے مطابق زندہ کر تو میں تیری شریعت کو مانوں گا میں تیری باتوں کو مانوں گا اگر تو مجھے زندگی دے گا تو اور خداون جس مسیح آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور قصد کی زندگی پائیں وہ جس سے زندگی کی بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے تو مجھے اپنی شفقت کے مطابق زندہ کر کیا دعوت مرہ باتا کیا وہ مرہ ہوا جو وہ کہتا ہے ہاں وہ جو گناہ میں جو لوگ ہیں وہ مرے ہوئے ہیں وہ مردہ ہیں اس لئے وہ کہتا ہے مجھے اپنے فضل سے زندہ کر حالیلویہ خدا مجھے اس مسئلے نے کہا میں اس لئے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور قصرت کی زندگی پاؤ زندگی خدا مجھے اس مسئلے نے کہا تو کہلاتا زندہ مگر تو ہے مردہ آج ہمیں زندہ ہونے کی زورت ہے لکھا ہے اگر تو مجھے اپنی شفقت کے مطابق زندہ کرے گا تو میں تیرے مو کی شہادت کو مانوں گا اگر میں زندہ رہوں گا تو میں تیرے کلام کو مانتا رہوں گا حالیلویہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں تیرے کلام کو مانتا رہوں گا آج ہم اس بات پر غور کریں کیا ہم نجات کے لئے بیتاب ہیں کیا ہم خدا سے دعا کرنے کے لئے بیتاب ہیں اگر ہم اندر یہ بیتاب بینی تو اس کا اندر ہم ڈیڈ ہوئے ہوئے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے جب خدا نہ کریں آپ نے فالیچ کی مریضوں کو دیکھا ہے ان کا جو پورشن فالیچ کا جس پہ ٹیک ہو جاتا ہے اس کو ڈاکٹر سوئی بھی چھواتا اس کو اثر نہیں ہوتا ہے آج مسیحوں کا یہی حال ہوا ہے آج مسیحی جو ہیں وہ ان کی لائف ڈیڈ ہوتی جا رہی ہے ان کو نقصان کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے وہ کس طرح سے بلی سے ہمارے کو کھائے جا رہا ہے اس کا اندر سے مجھے یہ پورا جھبڑا نظر آ رہا تھا اس کی ہاں سے ہاں تک گوشت نہیں تھا اور میں نے اس سے پوچھا سنے کا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی کیونکہ سکن ڈیڈ ہوئی ہوئی ہے وہ گل گل کے گرتا جاتا ہے گوشت اسی طرح سے روحانی طور جب ہم گناہ میں مردہ ہوتے ہیں ہم آہستہ آہستہ سے فناہ ہوتے جاتے ہیں ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا میرے عزیزو اگر ہم نجات سے زیادہ اگر ہم خدا سے زیادہ خدا کے کلام کو پڑھنے سے زیادہ دعا کرنے سے زیادہ کسی اور چیز کے لئے بیتاب ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم غلط ڈیریکشن میں ہم زور لگا رہے ہیں ہمارا جو آگے بڑھنا ہے وہ غلط ڈیریکشن اور اگر ہم غلط ڈیریکشن میں جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے قدم موڑنے کی ضرورت ہے دعوت کہتا ہے اسی ضبور میں ہم نے پیچھے گوھر کیا تھا کہتا ہے میں نے اپنی رہوں پر گوھر کیا اور تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی کہتا ہے میری جان تیری نجات کے لئے بیتاب ہے اور میری آنکھیں انتظار کرتی ہیں میں مشکیزے کی معنی دھو گیا اور میں دھویں کی طرح خوشک ہو گیا اور دشمن مجھے ستاتے رہے میرے گھڑے کھوڑتے رہے اے خدا دشمن سے کب مجھے چھڑائے گا میری زندگی کتنی ہے میں تو تیری نجات کے لئے بیتاب ہوں مجھے اپنی نجات سے اپنے فضل سے ملبس کر اور مجھے زندگی دیں اور جب ہم زندہ ہو جائیں گے لکھا سونے والے جاگو مردوں سے چیوٹ تو مسیح کا نور پھر چمکے گا اور جب مسیح کا نور چمکے گا تو پھر شیطان جب اپنی تاریکی کو لے کر دور دفع ہو جائے گا اور خداون کی قدرت ہمارے ساتھ رہے گی میری دعا ہے کہ ہم سب لوگ نجات کے لئے ہر وقت بے چین رہیں اور اگر نجات پا بھی لی ہے تو نجات کو قائم رکھنے کے لئے بے چین رہیں اور الیرٹ رہیں کہ کہیں کہیں ہم مسٹیک خداون ہم سے نہ ہو کوئی خداون غلطی نہ ہو شریر کی شرار سے میں بچا کے رکھ اور ہم کامے بھی ساگے بڑھتے جائیں گے اور ترقی کرتے جائیں گے خداون آپ سب کو برکتے آمین موسیقی